اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیار ناظرین سید امیل قادری صاحب کی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کلپ دیکھ رہے ہیں جس میں بہت ساری بھیڑ بھاڑ ہے اور اس پر دکھا جا رہا ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے تو ایک اکتوبر کو سید امیل قادری صاحب اجمیش شریف تشریف لے گئے تھے دھائی دن کے جھوپڑے کے پاس ان کا بیان تھا پروگرام تھا آپ نے تقریر کی تھی اسی دوران بتایا یہ جا رہا ہے کہ سید امیل قادری صاحب پر بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے تو آخر میں یہ پورا معاملہ کیا ہے کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس میں کس کا ہاتھ ہے سید امیل قادری صاحب نے خود اس پر بہت بڑا بیان دے ڈالا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ ان کا یہ بیان سن لیجئے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس حملے کی حقیقت ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلیکہ و اصحابی کا یا حمیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم الحمدللہ رب العالمین ایک اکتوبر کو مرکز مراکز اہل سنت اج میرے مولا میں فقیر قادری کا بیان ہوا دھائی دن کے جوپڑے کے پاس حضر فضل ہی تعالیٰ پرگرام بے حد کامیاب رہا اور الحمدللہ ہزار و عاشقان رسول نے شرکت کی اور ساتھی ساتھ والمائے کرام اور مشایخی نظام بالخصوص سرکار جیگر ابن عواظ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کئی خطام بالخصوص حضرت اللہ سید مہدی میع صاحب کی بلا اور سید شاہد میع صاحب اور بھی دیگر بزرگان دین محفل میں موجود تھے مجھے بار بار لوگ فون کر رہے ہیں کہ کسی صاحب نے کلپ چلائی ہے کہ اجمی شریف میں مجھ پر حملہ کیا گیا یا مجھے تقلی پہنچائی گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے لانت اللہ علی القاذبین یہ سب باتیں مناسب نہیں ہیں درست نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تعالی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمیشہ کی طرح سرکار گریب نواز نے اور سرکار گریب نواز کی شہر والوں نے بے پناہ محبتوں سے پیار سے نوازا البتہ ہزاروں کا مجمع تھا تو لانے اور لے جانے میں انتظامیاں کو کافی دشواری ہوئی اور انتظامیاں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ڈھیڑ بہت زیادہ تھی تو لوگ اس طرح کی غلط باتیں پھیلارہے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھے فون کر کر پہنچ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں الحمدلہ ٹھیک ہوں حجمیر شریف کے بعد میرا مسئل پرگرام جاری ہے اور اس وقت میں میں سفر میں ہوں لیکن چونکہ اتنے فون اور میسیجز آ رہے ہیں تو میں نے پھر سفر میں گاڑی میں ہی اس وقت ہے میں یہ میسیج ڈالنا ہوں اور اس وقت ہوں میں الحمدللہ ہی تعلیٰ کھیری سے ردرپور کے لیے پرگرام کے لیے روانہ ہوا ہوں الحمدللہ جتنے بھی فقیرِ قادری سے محبت کرنے والے لو میں ہم سب سے کہتا ہوں مطمئن رہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو اور اس کے چائز اس کے محبوب نے چاہتا ہو مجھے کچھ وہ بھی نہیں سکتا ہے کیا دبے جس پہ امایت کا ہو بنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا انشاءاللہ حاسدین کی مراد کبھی پوری نہیں ہوگی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں مزید آپ لوگ میرے لے دعا کریں اور اجمیرِ مولا کا پرگرام بے بنا کامیاب تاریخ ہی رہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں آپ کا خادم سید محمد عمیر القادری میں سب کا بہت مشکر ہوں کہ آپ میری اتنی فکر کرتے ہیں مجھ سے معبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیرتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیاد ناظرین آپ نے سید عمیر القادری صاحب کا پورا بیان سن لیا کہ اس حملے کی کیا حقیقت ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں پر گیا اور لانے لے جانے میں کیونکہ بھیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایسے معاملوں پر شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے عقیدت مندوں کا حجوم لگ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ مار پیٹ ہو گئی حملہ ہو گیا حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہاں جو سید عمیر القادری صاحب سے حسد کرنے والے ہیں ان کے حاسدین ہیں انہوں نے اس کو وائرل کر دیا اور ایڈٹ کر کے اپلک دیا حملہ کہ سید عمیر القادری صاحب پر اجمیر میں حملہ ہو گیا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے خود انہوں نے بتایا کہ میں خیر و عافیت سے ہوں وہاں پر ہماری بہت عزت کی گئی سب کچھ اچھے سے ہوا جلسہ بھی کامیاب رہا اور خاج اگریم نواز کے در پر میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو پاس وہ کلپ پہنچی ہے اس میں صرف یہ دکھا جارہا کہ حملہ ہوا اور کچھ نہیں ہے دو چار سیکنڈ کی جو کلپ ہے تو وہ لوگ اوینیس ہو جائیں اور معلوم ہونے کہ ہاں واقعی میں سید عمیر القادری صاحب کے ساتھ اجمیر شریف میں کچھ غلط نہیں ہوا ہے اور آپ سواب کے حق دار ہوں کیونکہ ہماری رسپونسلیبیٹی ہے کہ ہم آپ تک صحیح بات پہنچائیں اور وہ ہم اپنا کام بہت خوبی انجام دے رہے ہیں آپ حضرات بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنا کام انجام دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں